اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر و معین والاقبت للمتقین والجنة للمضحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبی المجتبى والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلا له طیبین الطاهرین المعسومین المذلومین المنتجبین المنتخبین المیامین سیما بقیت اللہ فی الارضین اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والعثار الجعفریہ والعلوم القادمیہ والحجج الرضبیہ والجودت قویہ والنقاوت نقاوت نقاوت نقاوتیہ وَالْحَيْبَةِ الْعِسْكَرِيَا وَالْغَيْبَةِ الْلَٰهِيَا رحمت اللہ علی محبیہم وَالْلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ اچمعین چلیں مولا امام موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں توصل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد اللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی عَلَىٰ خَلْقِ یا سیدنا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا لَى اللَّهُ عَلَىٰ اِشْفَعْ لَنَا ایک مرتبہ اور زہور امام زمانہ کے لیے عَلَىٰ اِشْفَعْ لَنَا عَلَىٰ عِنْدَ اللَّهُ صلوات بر محمد و آل محمد قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي الْقُرْآنَ اِنَّمَ ثَلَعِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ عَادَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابْ فُمَّ قَالَ اللَّهُ كُن فَيَكُنْ غَىٰ اِشْفَعْ لَنَا محمد محمد قَالَ اللَّهُ تَبْارَلَهُ خَلَقُنْ خَلَقَهُ مَن T Ethereum خداِ مطالح کا شکر ہے کہ اس نے رسول کے خانوادے کے ذکر میں شرکت کی ہمیں توفیق نصیب فرمائی ہے چونکہ یہ خانوادہ اس آبِ ذلال کی طرح ہے کہ جہاں جو شئے اس میں زم ہوتی جائے وہ خود بخود پاک ہوتی چلی جاتی ہے یہ فقط تاہر نہیں ہے یہ متاہر بھی ہے تاہر وہ کہ جو خود پاک ہو متاہر وہ کہ جو دوسرے کو طہارت عطا کر رہا ہو مثال اس کی ایسی ہے ایک فقی مثال دے دوں یہ کہتا ہے قلیل پانی قلیل پانی یہ ہے کہ جو خود پاک تو ہے لیکن جو ذرہ برابر بھی نجاست کا غطرہ ملا تو وہ خود نجس ہو جائے گا اس سے بہتر ہے قربانی کہ جس کے لئے خاص حجم بیان کیا گیا کہیں تین بالش کہیں ساڑھے تین بالش ٹھیک ہے نا تینوں ڈائمنشنز میں اس سے اگر کوئی نجاست ملے تو وہ نجس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اتنی نجاست مل جائے کہ رنگ بو اور ذائقہ اس کا بدل جائے تب نجس ہو جائے گا یعنی اس کی ایک اپنی حیثیت ہے پھر ایک ہے سمندر کا پانی سمندر کا پانی اس میں اگر کوئی نجاست مل بھی جائے تو اگر وہ وہاں آ کر تحلیل ہو جائے ختم ہو جائے اس میں تو وہ تو پانی پاک تو رہے گا اسے بھی پاک کر دے گا مثال سمجھ میں آ رہی ہے اس طرح سے کبھی ہوتا ہے کچھ مومن ایسے ہیں جو قلیل پانی کی طرح ہیں ہیں تو مومن لیکن ذرہ برابر بھی کہیں شیطان کا وسوس آیا تو اپنی طہارت کو باقی نہیں رکھ پاتے جیسے ہی کوئی منظر حرام آیا کوئی حرام سماعت آئی تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے باقی نہیں رکھ سکتے تو قلیل پانی کی طرح ہیں کہ جہاں کوئی نجاست ملی تو بس اس کے بعد انہیں خود متصل ہونا پڑتا ہے کسی کر کے ساتھ تاکہ پاک ہو سکے کچھ ایسے ہیں کہ نہیں وہ عقیدے میں سٹرونگ ہیں عمل میں تقوی میں تسکیہ نفس میں وہ کر پانی کی طرح ہیں کہ جن تک جب کوئی نجاست پہنچتی ہے تو ان پر فرق نہیں پڑتا ہاں کبھی ایسا ہے کہ جب بہت یلغار ہو جائے تب جا کر کہیں کیفیت آتی ہے کہ اس طرح قدم پر سل جائے اس لئے کہ بارحال غیر معصوم ہے اہل بیت علیہ السلام کی کوئی مثال دی نہیں جا سکتی میں فقط تقریب ذہن کے لئے کہہ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام گویا سمندر کا پانی کوئی اور آئے گا زم ہو جائے گا وہ پاک ہوتا جائے گا صرف ایک بات ہے میں مثال دے رہا ہوں کتے کو لے جائیں سمندر میں ڈبوئیں پاک ہوگا نہیں ہوگا سمندر تو پاک رہے گا لیکن کتہ بھی نجس رہے گا اس لئے کہ اس میں لیاقت اور ذرفیت نہیں ہے چاہے کتہ سمندر کے پہلو ہی میں بیٹھا رہے ایک اینے نجس جانور ہے وہ سمندر کے پاس ہی ساری زندگی گزار دے اس لئے کہ پاک ہونے کے لئے نفس میں بھی تو لیاقت چاہیے بھئی یہی مشکل ہے اب میں کیا کروں آیت پڑھ دوں ایک آپ کے سامنے دلوں میں بغز علی اور جنت کا جنون ہاں ایک نجس ہے کوئی جو بغز علی کی بیماری کے ساتھ ہے پاک ہونا چاہتا ہے تو کہاں سے پاک ہوگا دلوں میں بغز علی اور جنت کا جنون ایک اور آیت پڑھ دوں آپ کی اجازت ہے تو کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سنگ اہبان کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سنگ اہبان فبی ایی آلائے فبی ایی آلائے ربکماتو قذبان تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یہ نعمت عزمہ ہیں علی شبن ابی طالب علیہ السلام اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں تھی ہم کہہ رہے ہیں کہ غدیر سے ہمیں جانا ہے انشاءاللہ ظہور تک اب کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے سوچل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولانا صاحب ہیں نماز پڑھا رہے ہیں ان کے کندے پر بلی تھی مولوی کے کندے پر بلی سب کو نظر آ جاتی ہے رسول کے کندے پر علی نظر نہیں آتا رسول کے کندے پر علی خاص احتمام کے ساتھ چونکہ حضور مکرم نے اس کا احتمام اتنا کیا تھا مجھ سے بھی کسی نے ایک سوال بیجا ہے کہ مولانا صاحب پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اتنا ہی امپورٹنٹ تھا یہ اعلان تو حج کے موقع پر کیوں نہیں کیا گیا غدیر کے موقع پر کیوں ہوا تو دیکھیں اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ کیا آپ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کا اعلان کس جگہ ہونا چاہیے بھئی بندے ہو بندے بن کر رہو وہ خالق ہے اس کی مرضی ہے جب چاہے جہاں چاہے وہ اعلان کرے جس سرزمین کو وہ مناسب سمجھے اور جس سرزمین کا وہ انتخاب کرے ہم کون ہوتے ہیں اس میں کہنے والے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر حج کے موقع پر اعلان ہونا تو وہاں پر تو بچ نکلنے کے بڑے چاند سے بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو تواف میں مشغول تھا اعلان ہو گیا میں نے تو سنائی نہیں تھا ہائے 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 میں تو تواف کی نماز پڑھ رہا تھا کوئی کہے گا میں سفر محور میں صحیح کر رہا تھا اب اعلان ہوا میں تو پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں کیا حضور نے کہہ دیا اس وقت تو میں عبادت میں مصروح تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے میدان میں روک لیا کہیں سے کوئی بھاگنے نہ پائے یہاں پر ایک ایسا مقام ایک ایسا میدان کہ جہاں اب یہ وہ آخری اشتماع کہ اس کے بعد قافلے جدہ ہو رہے ہیں یہاں اعلان ہوگا جہاں کوئی اور مصروفیت ہے ہی نہیں کوئی اور مصروفیت نہیں ہے بس یہ اعلان سنو اور حضور کے طویل ترین خطبوں میں سے یہ لمبا خطبہ اچھا اس کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے جیسی حج ختم ہوتا ہے نا تو حاجی وہ خانے کعبہ کے چکر کم لگاتا ہے ٹریول ایجنٹ کے چکر زیادہ لگاتا ہے یہ آپ کو بتا دوں میں اس کو جلدی ہوتی کہ میں کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچ جاؤں اس لیے کہ مکہ میں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے وہاں تو سارے ہی حاجی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے گھر پہنچ جاؤں اس لیے اب حضور مکرم نے کہ جب آپ گھر پہنچنے کا موقع تو حضور نے روک لیا کہ روکے رہو یہاں پر تین دن تک روکے رکھا دیکھیں آج کا جو جوان ہے نا اس کے ذہن میں ایک بات ہے اگر کسی بات کو وائرل کرنا ہے تو آپ نے سوشل میڈیا پر ڈال دیا وہ وائرل ہو جائے گی دو منٹ میں ساری دنیا میں حضور مکرم کے زمانے میں واتس اپ نہیں ہے کوئی ٹیوٹر نہیں ہے یہ بات وائرل کیسے ہوگی حضور نے اپنے زمانے میں تمام آڈیو ویڈیو ایفیکٹس کو یوس کیا پریکٹیکلی علی کو دکھایا ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور مکرم جگہ تشریف فرماتے کہ حضور نے کچھ آڑی ترچے خط کھینچے دیکھیں سننے سے بات دیتی ذہن میں نہیں رہتی جتنی دیکھنے سے رہتی آڑی ترچے خط کھینچے اس کے بعد فرمایا کہ یہ سارے خط سارے باطل ہیں سرات مستقیم فقط ایک ہے ایک سیدھا خط کھینچا کہ ہوا علی جبنو ابی طالب اس طرح سے الگ الگ انداز سے حضور نے اس بات کو اس طرح سمجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی پر خجت تمام نہ ہو اس کو سمجھ میں نہ آئے تو تین دن تک حضور نے روک کے رکھا اب تین دن تک جب یہ روک کے رکھا ہے تو جب یہ قافلہ واپس پہنچے گا تو جب اپنے گھر جا رہا ہوگا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ اچھا یمن کا قافلہ اس دن پہنچے گا شام کا قافلہ اس دن پہنچے گا حساب کتاب ہوتا تھا منزلیں تیہ ہوتی تھی مدینہ والے اسے پہنچیں گے سب تین تین دن لیٹ پہنچے اور جب تین دن لیٹ پہنچے تو سب نے پوچھا کہ پھر کہاں رہ گئے تھے ہم آپ کے انتظار میں تھے اس لیے حج پہ آناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا حج پہ آناؤنسمنٹ ہو جاتا سب پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کیوں تین دن سے لیٹ ہوئے ہیں کیوں تاخیر سے پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے روک لیا تھا علی کی ولایت کے اعلان پر تو اس طرح سے حضور مکرم نے ہر جگہ علی 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 وہ ہر گھر میں پہنچا دیا یہ ایک ایک شہ ایک ایک منصوبہ الہی تھا یقین فرمائیے گا تو وہ اس طرح سے حضور مکرم نے اس کا خاص خیال رکھا تو اس لئے غدیر کیا انتخاب کیا گیا اس میں بہت ساری اور سیکھڑو بوجہات بھی ہو سکتی ہیں کہ تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے میں نے فقط اتنی بات آپ خدمت مرس کر دی تو حضور کے اس عمل میں بہت ساری مسئلہتیں تھی اور پھر حضور نے طویل خطبہ بھی ارشاد فرمایا بات میں صحابہ اکرام سے کہا بھی کہ آئیں وہ علی کو مبارک بات دیں امیر المومنین کہہ کے مبارک بات دیں امیر المومنین امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امیر المومنین فقط علی جبن ابی طالب ہیں حتی کسی نے امام صادق علیہ السلام کو کہا سلام علیکی امیر المومنین امام نے کہا مجھے نہ کہو امیر المومنین امام صادق علیہ السلام جو خود خون علی جبن ابی طالب ہیں فما مجھے نہ کہو امیر المومنین امیر المومنین فقط میرے جد علی جبن ابی طالب ہیں تو اس نے پوچھا کہ اگر ہم آپ کے قائم کو یعنی حضرت حجت عجلاللہ تعالیٰ فرج و شریف انہیں سلام کریں تو انہیں کیا سلام والے کی امیر المومنین کہیں کہ نہیں انہیں بھی کہا سلام والے کیا بقیت اللہ امیر المومن فقط علی جیر نے بھی طالب ہے اس کے بعد امام نے ایک عجیب فقر اشارت فرمایا کہا امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو نہیں کہے گا قبلہ وبعدہ اللہ کافرن جیسے امیر المومنین اپنے آپ کو کہلوانے کا شوق ہو امام نے کہا کہ وہ علی سے پہلے ہو یا علی کے بعد ہو وہ کفر پر ہوگا اگر کوئی علی کے علاوہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوائے میں کہنا چاہتا ہوں ایک بات پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی ہے کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھ لو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں پیدا ہو گیا امیر المومنین جس کو اپنے آپ کو کہلوانے کا شوق ہے فرمایا فقط امیر المومن حتی رسول اللہ کے سامنے حضور مکرم آ رہے تھے اور مولا علیہ السلام تشریف سامنے سے آ رہے تھے تشریف لے رہے تھے حضور مکرم کو کہا سلام علیہ کیا رسول اللہ حضور نے جواد دیا والی کا سلام یا امیر المومنین حضور نے مولا علیہ السلام سے کہا جبکہ حضور مولا کے بھی امام ہے والی کا سلام یا امیر المومنین ابن عباس وہاں پر تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے عمیر المومنین جو علی کو کہہ کے سلام کیا ہے یا آپ نے فقط چچا ساتھ بھائی کی محبت میں کہا ہے یا نہیں کہ وہی نازل ہوئی حضور نے کہا کہ جب میں میراج پر گیا تو اے ابن عباس میں نے جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا دیکھا سبحان اللہ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بیت ہے محمد محمد پر یا علی اس کے بعد یہ اتنا بلیغ اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ فقرہ ہر ایک کے ذہن میں رہ جائے یہ محمد اور علی کے درمیان کی جو فا ہے یہ کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے دیکھیں کبھی ستھ عمومی سے بات بلند بھی ہو جاتی ہے اور اسے ہمیں اپنے آپ کو بلند کرنا بھی چاہیے آیت سب کو یاد ہے اللہ کے جب ارادہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ کن اور یکون کے درمیان جو فا ہے یہ ہے من گنتو مولا فہازا علی مولا جیسے کن اور یکون میں کوئی فاصلہ نہیں ہے ویسے محمد اور علی کی ولایت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے یہ ہے کن اور یکون فورا اللہ کہتا ہے کن تو فورا من گنتو مولا فہازا علی مولا دیکھیں تمام صحابہ اکرام وہ غلام رسول اللہ کے یہ تمام مسلمانوں کا خید ہے صحابہ رسول اللہ کے غلام تابعی رسول اللہ کے غلام تابعی رسول اللہ کے غلام سارے محدثین رسول اللہ کے غلام سارے مفسرین رسول اللہ کے غلام امام ابو حنیفہ رسول اللہ کے غلام امام شعفی رسول اللہ کے غلام امام احمد ابن حنبل رسول اللہ کے غلام امام مالک رسول اللہ کے غلام امام بخاری رسول اللہ کے غلام امام مسلم رسول اللہ کے غلام امام نسائی رسول اللہ کے غلام امام ابن ماجہ رسول اللہ کے غلام امام دعود رسول اللہ کے غلام امام ترمیزی رسول اللہ کے غلام رسول اللہ ہیں سب کے مولا جس کے رسول مولا اس کے علی مولا تو یہ اتنا کمپریہنسیف اناؤنسمنٹ ہے جس کے رسول مولا اس کے علی مولا یہاں سے یہ سلسلہ ہے تو اس لیے یہاں سے یہ رسول اللہ نے فقط رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے علاقے نہیں فرمایا بارکہ طرح ساکے پڑھا رہا ہوں بارا کی ولایت کا اعلان فرمایا یہ بھی یاد رکھئے گا تو وہاں پر حضور مکرم نے امام مہدی کی حکومت کے بارے میں بیس جملے اشارت فرمائے خودبہ غدیر میں چار مرتبہ مہدی کا نام لیا چار مرتبہ مہدی کا نام لیا اور بیس جملے اشارت فرمائے امام زمان السلام کی حکومت کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے لے کر آخر تک امام مہدی کے لیے تو حتی سعودی عرب سے تھیسس چھپیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ امام انکر المہدی فقط کفر جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا امام مہدی کا خیدہ اتنا زیادہ متفق علیہ ہے ہاں وہ مہدی کون ہوں گے ولادت ہو چکی ہے نہیں ہو چکی بعد میں آئیں گے لیکن بہرحال مہدی ہیں یہ سارے مسلمان کہتے ہیں اسے کو انکار نہیں کر سکتا میں دس بستہ گزارش کروں اگر یہ سب یقین رکھتے ہیں کہ مہدی آنے والے ہیں تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک شورہ بنائیں کمیٹی کسی کو مہدی منتخب کر لیتے ہیں دیکھیں ایک سوال کے اندر پوری داستان ہے یہاں پر ہاں ایسا کرتے ہیں کہ سارے فرقوں کی ملا کر ایک کمیٹی بناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں بھئی فلان صاحب مہدی ہیں آج سے نا سارے مسلمان کہیں گے کہ نہیں وہ تو اللہ بنائے گا بات پہنچ رہی ہے ہے میرے ساتھ اب یہ نہیں ہے بات پہنچ رہی ہے بھئی وہ تو اللہ بنائے گا اچھا آخری کو اللہ بنائے گا پہلے کو آپ بنائیں گے جب آخری کو اللہ بنائے گا تو پہلے کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور دیکھیں جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو مومن تھے نا وہ آدم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اس کے بعد نوح علیہ السلام کو نہیں مانا کیوں اس لئے کہ اسے پہلے اگر کوئی مر گئے تو مر گئے آدم کے زمانے میں جو مر گئے وہ آدم پر ایمان کافی تھا لیکن نوح کے زمانے میں آئے تو آدم پر بھی ایمان رکھو نوح پر بھی رکھو اب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پہنچے اب آدم کو بھی مانو نوح کو بھی مانو ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانو موسیٰ علیہ السلام تک آئے اب سب کو مانو عیشہ علیہ السلام تک آئے آدم سے عیشہ تک سب کو مانے حضور مکرم تک آئے آدم سے لے کر حضور مکرم تک محمد الرسول اللہ بھی کہو اچھا حضور نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو نماز ابھی آئی نہیں تھی فقط کہا لا الہ الا اللہ کہوں نجات پا جاؤ گے اس وقت جو مر گئے لا الہ الا اللہ کہے کہ نجات مل گئی پھر ایک وقت آیا حضور نے کہا نماز بھی پڑھو اب فقط لا الہ الا اللہ کہنا جنت نہیں ملے گی نماز بھی پڑھنے پڑے گی نماز کا حکم آیا نماز پڑھ کے گزر گئے ہوتے جنت مل جاتی اب کہا حجرت بھی کرو حجرت بھی کرو حجرت بھی کرنی ہے تو حجرت کر کے مر گئے ہوتے تو کافی تھا لیکن پھر حکم آیا زندہ رہ گئے بدقسمتی سے کیا کریں کہ جہاد بھی کرو کہ اب جہاد بھی کرو اب جہاد بھی کیجئے جنت کے لئے جہاد بھی ضروری ہو گیا اچھا جہاد بھی کرنا ہے اب تو اس وقت پھر مر گئے ہوتے تو ٹھیک تھا حکم آیا روزہ بھی رکھو تو اب روزہ بھی رکھیں جنت کے لئے اس وقت مر گئے ہوتے تو کافی تھا حکم آیا کہ زکاة بھی دو اس وقت مر گئے ہوتے تو زکاة دے کے کافی تھا پھر حکم آیا اسے مولا بھی منو میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اب بھئی اگر علیہ وعلی اللہ سے تکلیف تھی غدیر سے پہلے مر گئے ہوتے غدیر تک رہ گئے اب کیا کریں مولا بھی مالو تو جب اچھا نہیں لگا نومان ابن حارس کو حارس ابن نومان کو اس نے آگر یہ کہا دونوں نام ملتے تاریخ میں اس نے آگر یہ کہا کہ یہ آپ کی طرف سے ہے تمہاری طرف سے بلکہ نعوذب اللہ بے عدبی سے کہا تھا حضور سے کہا کہ تمہاری طرف سے ہے یا اللہ سغفر اللہ ربی واتب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غدیر کا اتنا اعلان کنفرم اعلان تھا تو بعد از وفات رسول کیسے ہو سرتا ہے کہ صحابہ اکرام اس کو نہ مانے میں تمام کی بات نہیں کر رہا لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کے سامنے بعض تھے جو بات ماننے کو تیار نہیں تھے آپ بات کی بات کر رہے ہیں سامنے بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہا رہا اللہ کی طرف سے ہے تو اس لیے کہ مجھ پر عذاب نازل ہو ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کی اور کافروں پر عذاب ٹلنے والا نہیں ہے کافروں پر کیا آیت ہے مولا علیہ السلام کے سلسلے میں جو غدیر کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں جو مد مقابل پر ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کفر سے تشبیح دی فقط ایک آیت نہیں ہے جو آیت اعلانِ ولایت سے پہلے آپ پہنچا دیجئے اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو رسالت کو کوئی کام انجام نہیں دیا اللہ آپ کو انشانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور اللہ کافروں کو علی کی ہدایت نہیں کیا کرتا کافر کا لفظ ہے یہاں پر پھر جب اعلان ہو گیا آج کے دن کافر مایوس ہو گئے آپ کے دین سے کافر مایوس ہو گئے سبحان اللہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے کسی مولوی کا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے یہ اللہ کا کلام آج کے دن کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے بس ان سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا فقط اور آج کے دن دین مکمل ہوا نعمت تمام ہو اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا اس سے پہلے اللہ راضی نہیں تھا جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں جس دین میں علی کی ولایت ہے وہ دین ہے رضی اللہ دین تو علی کے بغیر رضی اللہ نہ بن سکے آپ کیا خاک رضی اللہ بنیں گے علی کے بغیر ملکے یو علی یو علی بات سمجھ با رہی ہے تو یہ اس لیے اتنا مضبور رنانسمنٹ تھا کہ جس میں کسی قسم کے شکو شبہ کی گنجائش نہ رہے بس عزیزوں علی سے ولایت حسن تک پہنچی حسن تک پہنچی عشر امام حسین علیہ السلام میں ہمیں اس ولایت کا مطلب کیا ہوا علی یا میں لفظ بدل دوں آل محمد کی فقط فضیلت بیان کر دینے پر نجات نہیں ملے گی ولایت ماننے پر نجات ملے گی فرق ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے جانتو کیا فرق ہے دیکھیں کفار بھی حضور کے فضائل پڑتے تھے صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں صادق اور امین کہنا حضور کے فضائل ہیں محمد رسول اللہ کہنا حضور کا حق ہے فقط صادق اور امین کہنے سے نجات نہیں ملے گی جتک محمد رسول اللہ نہ کہو اگر آپ ہو سکتا ہے کہ بہت سے چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو آپ سنیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بعض لوگ آکے کہتے ہیں کہ محمد صاحب فلانے تو ایسے فضائل پڑے ہمارا اپنا بھی کوئی نہیں پڑ سکتا تو بہت اچھی بات ہے ہمارے سراکھوں پر جس کو جو توفیق نصیب ہو جائے جو توفیق نصیب ہو جائے لیکن دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی ایسی ہستی سے کہ جو ولایت کو نہ ماند رہے ہوں فضائل کو ماند رہے ہوں تو آپ فضائلت کو لے لیجئے شخصیت کو چھوڑ دیجئے اس لئے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اس میں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کنفیوز ہو جائیں اس لئے کہ بہت ساری باتیں وہ بھی کر رہے ہیں اور ان کے فضائل پڑھ رہے ہوں جنہوں نے اہل پید علیہ السلام پر ظلم کیا ہے تو فقط نجات اس بات پر نہیں کہ فضائلت کو مان لیں نجات اس بات پر ہے یہ ہے کہ میں نے اپنے وجود پر اپنے آپ سے زیادہ علیشہ بن عبی طالب کا اختیار قبول کر لیا میری آنکھوں پر میری زبان پر میری سماعت پر سبحان اللہ ماشاءاللہ اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے اور ہماری کتنی آبادیاں ہیں ماشاءاللہ کراچی میں مومنین کی شیعوں کی بڑی آبادیاں ہیں ایسے ایک شخص آئے تھا امام کے پاس اس نے آ کر کہا کہ مولا ہمارے علاقے میں آپ کے بہت شیعہ رہتے ہیں امام نے جانتے ہو فوراں یہ نہیں کہا کہ اچھا بڑی اچھی بات ہے بڑی شیعہ آبادی ہے امام نے کہا کہ کیا وہاں پر غنی فقرہ کی مدد کرتے ہیں جو اغنیاں ہیں وہ فقرہ کی مدد کرتے ہیں اس کا مولا یہ تو کم کم ہوتا ہے کہ اچھا ایک دوسرے کی غلطیوں کو ماف کرتے ہیں کبھی ہو سکتا ہے کہ چیریٹی سے بڑھ کر ہو کہ اپنے نفس کو کچل کر انسان کسی کی غلطی کو ماف کریں یہ گھر میں بہت ضروری ہے عزیزہوں آپ ماشاءاللہ سارے یہاں تشریف فرمائیں اور میری ذمہ داری میرے سر پر امامہ ہیں مجھے آپ تک میسیج پہنچانا ہے اور وہ یہ ہے کہ چیریٹی بگنز ان ہوم سارا معاملہ اصل میں گھر سے شروع ہوتا ہے اگر فرض کیے کہ وہ غلطی بھی ہو گئی ہے کسی سے میرے مولا علی نے کتنا خوصورت فرمایا کہا اگر تمہارا کوئی دوست اور یہاں پر آپ شریک حیات کو بھی شامل کر لیں اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ عذر پیش کرے تو اس کا عذر قبول کر لو یہاں تک تو با ٹھیک ہے پھر کہا کہ اگر عذر نہ پیش کر سکے تو اس کے لئے کوئی عذر تلاش کر لو کیا کہنے اچھا اس کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے کہ بس شروع ہو گئے پھر ارے بھائی مولا نے کہا تھا ہمارا عذر قبول کرو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد وہ جو سرات مستقیم ہیں اس پر رہنا ہے ہمیں یہ بات سمجھواری ہے تو یہ ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کا مطلب کہ اس ولایت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا اختیار اپنے آپ ختم کر دیا علیو نے اکتالی اسلام کے حوالے کر دیا کہیں گے تو یہ ہے مولا علیہ السلام کو مولا ماننے کا مطلب تو یہ ولایت ویسے ہی امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام خستانی کرنا چاہتا آپ کو ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں جب ہزاروں مرتبہ کا سنا واقعہ ہے لیکن اس نے نتیجہ دے رہا ہوں جب امام حسین علیہ السلام پوچھتے رسالت پر ہیں تو یہ فقط نواسے کا تعرف نہیں ہے یہ اپنے دور کے ولی اللہ کا تعرف ہے کہ دیکھو یہ ولایت وہ جو غدیر والی ولایت ہے نا وہ حسین تک پہنچی ہے وہ حسن حسین تک پہنچی ہے یہ تعرف اس کا ہے حضور سجدے کو طول دے رہے ہیں نبوت پر امامت موجود ہے جیسے غدیر میں نبوت پر امامت تھی نا ویسے ہی سجدے میں نبوت پر امامت ہے اور حضور تعرف کروا رہے ہیں کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں دیکھیں طالب علم جو ہوتا ہے نا آپ نے حدیث سن رکھی ہے طالب علم وہ کہ جس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں حدیث سن رکھی ہے نا جس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں جو طالب علم سیکھے جس سے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس سے درس حاصل کرے اسے عالم کہتے ہیں عالم جس کے سامنے زانو عدب تیہ کرے اسے فقیح کہتے ہیں فقی جس سے حدیث لے اسے محدث کہتے ہیں محدث جس سے حدیث کو روایت کرے اسے راوی کہتے ہیں راوی جس سے سیکھے اسے تب تابعی کہتے ہیں تب تابعی جسے دیکھے اسے تابعی کہتے ہیں تابعی جسے دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جسے دیکھے اسے نبی کہتے ہیں جو نبیوں میں بھی افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں جو رسولوں میں بھی افضل ہو اسے اول العظم کہتے ہیں جو اول العظموں کا سردار ہو اسے محمد کہتے ہیں اور جس کے لیے محمد سجدے سے سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں ہمیں جانا ہے انشاءاللہ ہم غدیر سے لے کر آگے آئیم علیہ السلام کی ولایت تک کا سفر کریں گے معاملہ المولا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ممبروں سے لیکن میں کوشش کروں گا اگر مجھے توفیق ہو سکی میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ مثلا علم امام صادق علیہ السلام کیا ہے علم امام مہد باقر علیہ السلام کیا ہے باقی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے حسین حسین کے پاس اب وہ بلایت ہے علامہ رشید ترابی صاحب علی اللہ وقامہوں کہتے تھے کہ خور آیا معافی مانگنے کے لئے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی وہ آپ کے پاس آیا معافی مانگنے کے لئے تو آپ اسے یہ تو کہہ ستے ہیں کہ میں نے معاف کیا ہم یہ نہیں کہہ ستے کہ میرے رب نے معاف کیا توجہ کیجئے گا میں کچھ بات پہنچا رہا ہوں ہم یہ نہیں کہہ ستے کہ میرے رب نے معاف کیا اس لئے کہ رب کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے یہ فقط حسین ابن علی تھے جنہوں نے کہا میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا یہ اتنا بڑا در ہے مام حسین علیہ السلام کا سب شاہدِ کمالِ شہِ مشرقین ہیں اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے در پہ جو آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام سے معافی طلب کر رہا ہے امام حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا کتنا بڑا در ہے باب اللہ امام حسین علیہ السلام اللہ تک پہنچنے کا دربازہ ہے اے مسلمانوں جہاں تک آواز دارہی ہے حسین فقط نوازِ رسول نہیں ہے حسین اللہ تک پہنچنے کی سرات ہیں میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے خدا نے میرانیس رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے تو کھلوا دیئے فردوس کے در اختہ کشانے جو مشکلوں کو کھول دینے والا ہے ان کی گرہوں کو اسی نے جنت کے در کھلائے کس کے لیے حر کے لیے کھلوا دیئے فردوس کے در اختہ کشانے سبحان اللہ زانوں پہ رکھا سر جو امام دوسرانے اب کیا ہوا آپ یہاں اردودان تشریف فرمائیں میں آپ سے جملے کی قدر چاہتا ہوں زانوں پہ رکھا سر جو امام دوسرانے آلہ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے آلہ کیا ادنا کو بزرگوں کی دعا نے سبحان اللہ اس لیے کہ حر کو دعا دی تھی بی بی فاطمہ دوسرانہ سلام ہو جا رہا نے بی بی کے احترام کی وجہ سے حر بخشا گیا ہے تو امام نے جو زانوں پہ سر رکھا اب جو زانوں پہ سر ہے آلہ کی ادنا کو بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ در تھا اور حوران جنا گرد تھیں اور بیچ میں حر تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یو علی اسی سسلے میں اسی مرسیہ میں وہ لکھتے ہیں ایک بیت سنا رہا ہوں بس میں بات اخترام تک ایسے چیزے پہنچا ہوں گا آج کی حد تک کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہور آئے ہیں ہم میں سے ہر ایک تو ہے کہ جو گناہگار ہے اور آ کر یہاں پر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے ہور علیہ السلام سے بڑی مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی اب نفس کی طہارت کی تو ہور آئیں کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا سنیے گا دیر کہتے ہیں تاخیر تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے نا ہور لیکن دیر کہتے ہیں دال پر اگر زبر ہو وہ عبادت خانہ جس میں خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہو تو انیس کہہ رہے ہیں کہ دیر میں ہے ہور ابھی جہاں بت پرستی ہے در حقیقہ حسین کو چھوڑ کے جو عبادت ہے ہاں وہ ویسے کہ جیسے بت پرستی ہے موں پہ مار دی جائے گی کہتے ہیں کعبے کی طرف یعنی حسین کی طرف کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا ہاں اچھی طرح سے مصرح آپ نے ذہن میں رکھیے کہا کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ایک 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 نعرہ ہیدری کا حق بنتا ہے یہاں پر باواسے بلند اگر آپ کہہ سکیں نجف رسن آرہ کیا کہنے ہر کے مقدر کے لئے اللہ کچھ لوگ ماشاءاللہ مومنین ہر ایک نعرہ ہیدری پر اس کا جوش ویلا آتا ہے سامنے لیکن حضور مکرم کی روایت سنانے کا ایک عدب تھا صحابہ اکرام کا اگر حضور نے کوئی بات مسکرا کے کہی تھی تو وہ آگے مسکرا کے کہتے تھے تاکہ لہجے کی بھی امانت رہے اور اگر حضور نے کوئی بات غصب کے علم میں کہی تھی تو وہ ویسے ہی پہنچاتے تھے ہاں نعرہ ہیدری یا علی کہنے والوں کے نام حضور نے علی کو مولا ہاتھ نیچے کر کے بنایا یا ہاتھ اٹھا کے بنایا یو یو مجھے نہیں معلوم گدشت سال عشرے میں میں نے اس بات کو پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا اگر پڑھا بھی تھا تو یہ دو جملوں کی بات ہے اچھا یہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائے گی اور نہیں پڑھا تھا تو بات پہنچ جائے گی کہ ایک بزرگ اہل سنت عالم تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سننی ہیں تو انہوں نے کہا سو فیصد کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ سو فیصد کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ سو فیصد دیکھو اب بات اختیام تک آگئی ہے کہ سننی ہیں کہ سو فیصد کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں کہ سو فیصد کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے کہ سو فیصد کہ فرق کیا ہے کہ باقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے علی کو خلافت ملی ہے ایسے ملی ہے ایسے حیدر کی ولایت کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے میرے بھائی سبحان اللہ امام حسین علی علی علیہ السلام قربانِ قدیر ہیں قدیر کی قربان ہے حسین حر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو حر دیر سے آئیں دیر سے دیر سے آئیں شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا شر نے روکا ہوا تھا اس میں کیا گہرائی اور گیرائی ہے ایک تو تنہ آپ کہتے ہیں کسی کو بھئی خیر سے پہنچ گئے یعنی کوئی تکلیف کوئی زحمت تو نہیں ہوئی شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا تو ایک تو یہ کہ سکون اتمنان سے پہنچے دوسرا یہ کہ خیر پر پہنچے ہاں شر کو چھوڑ کر خیر پر آئے خیر پر پہنچے اس وقت امام ابو عبداللہ حسین علیہ السلام نے حر کو سینے سے لگایا فرمایا انتا خیف الدنیا والا آخرہ اے حر تم دنیا میں بھی میرے بھائیوں آخرت میں بھی میرے بھائیوں اللہ اکبر جی مجھے باغ اصحاب امام حسین علیہ السلام کا شکر کرنا ہے آج حر چند لمحوں کی بات ہے چند لمحوں تک یہ جبلہ پچھلے سال کہہ چکا ہوں آپ تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے بارہا پہنچا بھی فقط اس بات کو کہتے بھی آگے بڑھ رہا ہوں کہ حر نے نمازیں نہیں بدلیں حر نے امام بدلا یہ بات سمجھ میں آئی نمازیں تو وہ ویسے ہی پڑھ رہا تھا حر نے امام بدلا پڑھا چلا کہ فقط نماز نہیں بخشوائی گی نماز اس کو بخشوائی گی جس کا امام درست ہوگا حر نے امام بدلا اور آئے اب عبداللہ علیہ السلام کی خیدہ چند لمحوں پہلے تک جو لعن اللہ امت قتلت کا وعن اللہ امت ظلمت کا وعن اللہ امت سمجھ بذالی کا فرضیت بھی ان جملوں میں تھا وہ اور آگے اسلام علیکم یا علیہ اللہ وحبہ اسلام علیکم یا صفی اللہ وزدہ اسلام علیکم یا انسار دین اللہ اسلام علیکم یا انسار فاطم تظہر سیدت نیساء جہاں امام صادق علیہ السلام فرمائے اے شہیدانِ کربلا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں جن میں حر بھی شامل ہیں علیہ السلام کیا کہنا کیا عظیم بلندی عطا ہوئی میرے ماں باپ باپ پر قربان ہو جائیں امام صادق اسلام فرمائے جب امام حسین علیہ السلام نے حر سے یہ کہا تھا جب اس نے راستہ روکا تھا تقلت کو اموں کا یا حر اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اس وقت میں نے بڑا سوچا یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت اللہ العالمین کے نواس حسین کسی کے لئے کیا بددعا دیں گے گیا کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے نا حسین جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کا راستہ یہاں سے نکلتا ہے کہ جب میں اسے کہوں گا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو نے یہ کامہ بھی کیا ہے تو اسے میری ماں فاطمت و زہرہ یاد آئے گی اس لئے حسین نے کہا ہے حر نے پیسے اٹھ کے کہا اے فرزند رسول اگر مجھ سے کسی اور نے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں سیدت نسائل عالمین ہے میں پلٹ کر ایسا جواب نہیں دے سکتا یہ احترام زہرہ حر کو بچا گیا احترام فاطمت و زہرہ سبحان اللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عشرہ مجالس میں کہیں کوئی ایک ربط بن جائے تو کچھ ذکر حسین کی ماں کے مسائب کا بھی ہو جائے شہادت تو اصل میں وہاں سے ہے نا جب فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی جب پہلو شکستہ ہوا جب موسن مارے گئے جب بی بی کی صدا گنجی کہ اے فضا مجھے سبھال لے میرا موسن شکم میں مار دیا گیا امام حسن امام حسین ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے مدینہ کی پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہاں سے کیوں نہیں جاتے کہ اس لیے کہ مجھے میری ماں کی وہ شہادت یاد آتی ہے جب میری ماں یہاں سے گزرا کرتی تھی اللہ اکبر تو لوگ ظلم کر کے انہیں مدینہ کی گلیوں میں گرا دیتے تھے میری جورت نہیں کہ میں کہہ سکوں کہ سیدہ سلام علیہہ کے ساتھ کیا ظلم ہوتا تھا بنت رسول محافظہ ولایت ہیں جب پہلو شکستہ ہو گیا ہے دروازے میں ایک میخ تھی جو آنکھ سے گرم ہو گئی تھی اور وہ سیدہ کے جسم اتھر میں پیوست ہو گئی تھی آئے 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 دیکھو عجب مقام سے مسائب کا آغاز ہوا ہے سارے محرم میں یہ سنو گے کہو گے کہ حسین کے مسائب ہیں فاطمہ پرسہ لینے آئی ہیں آج میں کہہ رہا ہوں فاطمہ کے مسائب ہیں حسین پرسہ لینے کربلا سے آئے حسین دیکھ رہے ہیں کہ کن کی آنکھوں میں میری ماں زہرہ کے نام سے آنسو ہوا ہیں دقل باب ہوا تو معمولاً بی بی فیصدہ دروازہ کھولا کرتی تھی لیکن سیدہ خود آئیں مولا علی کے لئے دروازہ کھولا مولا نے فرمایا کہ یا بنت رسول اللہ آپ نے کیوں زحمت فرمائی آپ تشریف لائیں خود کیونکہ پہلو شکستہ ہے بی بی نے کہا کہ یا اب الحسن میں خود اس لئے آئی ہوں دروازہ کھول لیں کہ میں نے سنا ہے کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے اگر مدینہ والے آپ کو سلام نہ کریں تو میں آپ کو سلام کروں گی ہائے 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 اس لئے میں خود آئی ہوں السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی نے کہا ظہرہ اب تو وہ وقت آ گیا کہ مدینہ والے سلام کیا کریں علی کسی کو سلام کرے تو کوئی سلام کا جواب بھی نہیں دیتا لوگ آ کے کہتے تھے علی سے کہ اپنی زوجہ سے کہو یا دن میں رویہ کریں یا رات میں رویہ کریں سیدہ جاتی دیئے جو امام بارگاہ میں تشریف فرماؤں یہ امام بارگاہ ہر امام بارگاہ دنیا کی وہ یاد ہے سنت فاطمہ زہرہ اس لیے کہ بی بی جنت البقی جاتی تھی وہاں بیٹھ کر روتی تھی اس لیے کہ مدینہ والے رونے نہیں دیتے تھے بی بی کو تو صبح کو گھر سے کجیب کافلہ نکلتا تھا ایک طرف حسن ایک طرف حسین درمیان میں زہرہ وہاں مجلس پڑھنے والی فاطمہ تو زہرہ مجلس سننے والے حسن اور حسین اب مجھے نہیں معلوم بی بی مجلس میں کیا کہتی تھی لیکن ایک جملہ تاریخ میں آگیا بی بی کہتی تھی بابا سبت علیہ مسائب لَوْ أَنَّهَا سُبَّتْ عَلَىٰيَّا مِسْسِرْنَ لَيَا بابا آپ کے بعد فاطمہ پر اتنے مسائب آئے اگر روز روشن پر آتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے عزیزوں رونے والی بات تو اب ہے جنت البقی میں رو کے زہرہ آئیں ایک دن مولا نے دیکھا کہ چہرے پر تمازت کے آثار ہیں کہ بی بی آج یہ کیفیت کیوں ہے کہ اے علی جس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے روتی تھی ظالموں نے وہ درخت کاٹ دیا تھا فاطمہ نے دھوم میں بیٹھ کر اس وقت زہرہ کے لئے علی نے ایک امام بارگاہ بنوایا ایک چھوٹا سا گھر جسے بیت الحزن کہتے تھے جب امام بارگاہ میں بیٹھ کر رو تو یہ سنت ہے فاطمہ تو زہرہ ہے بس مجھے جانا ہے کربلا تک جب زہرہ رخصت بھی ہوئی نا تو علی جیسا بہادر شخص غسل دیتے ہوئے ضبط نہیں کر سکے مولا فریاد کرتے ہوئے باہر آئے شہزادی زینب نے پوچھا کہ بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے جتنے سادہ تشریف فرما ہے میں ان کے لئے جملہ کہنا چاہتا ہوں جب زہرہ سلام علیہ کا آخری وقت تھا تو انہوں نے مولا علی کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا اب الحسن قیامت تک آنے والی میری اولادوں سے کہنا کہ ان کی ماں زہرہ نے انہیں سلام کہا ہے آیت اللہ وحید خوراسانی نے مسائی پڑھتے ہوئے جملہ کہا کہ جتنی زہرہ کی اولادیں ہیں انہیں چاہیے کہ فرش عذاب پر آئے اور آ کر کہیں کہ اے مادرِ گرامی آپ نے ہمیں سلام کہا تھا ہم آپ کے سلام کا جواب دینے کے لئے فرش عذاب پر آئے ہیں اے بی بی ہمارا سلام کو بھول کیجئے شہزادی زینب نے کہا کہ ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے کہ بیٹی آپ کی ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے وہ نشان زہرہ نے علی سے بھی چھپایا تھا میرا دل کہتا ہے کہ بی بی زینب نے گریہ شروع کیا ہوگا لیکن علی نے تسلی دے کر کہا ہوگا بیٹی اتنا یاد رکھ تیری ماں نے تو فقط ایک کوڑا کھایا تھا کہاں ہیں رونے والے لیکن تجھے تو کربلا سے کوفا کوفا سے شام اللہ جانے زینب نے کتنے کوڑے گئے کتنے تازیہ لے گئے زہرہ کا چنازہ رکھا تھا حسن آگے بڑے بی بی زینب آگے بڑی امہ کلسوم آگے بڑی لیکن حسین ماں کے قدموں سے لپٹے ہوئے تھے کہتے تھے اممہ آپ مجھے خود بولا دی تھی اممہ آج حسین غریب ہو گیا جزاک اللہ جزاک اللہ کیا گریہ ہے حسین کی ماں فاطمہ تو زہرہ کے نام پر حق یہی ہے علامہ زشاندر جوادی لکھتے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے حسین کو سینے سے لگایا کہ میرے سامنے غربت کا ذکر نہ کرائے میرے لال ہائے 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 میں ہاتھوں کو جوڑ کے ارز کروں گا اے بی بی آج علی ہے حسن ہے حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی کل کربلا کے میدان میں رابی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا درمیان میں میرے مولا لیڑ گئے کہتے تھے وہاں غربتہ پروردگارہ آج تیرا حسین قریب ہو گیا جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے گریہ کیا خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے آج انشاءاللہ بخشش یقینی ہے اس لیے کہ ماں فاطمہ تو زہرہ کے نام پر گریہ ہے ان کے نام سے صدائیں بلند ہیں جہاں جا تک میری ماں بہنیں سن رہی ہیں خور آیا ہے وہ محبت زہرہ لے کر حسین کے پاس آیا ہے خور کی آنکھوں میں پٹی ہے بیٹا ساتھ ساتھ میں ہے دفعتا بیٹے نے کہا اللہ اکبر آنکھوں میں پٹی ہے نا خور کو تو نظر نہیں آرہا کہتے ہیں بیٹا تکبیر کیوں کہی ہے کہ بابا وہ شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے آرہا تھوڑی دے بعد بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہ بیٹا پھر تکبیر کیوں کہی کہ بابا وہ علمدار کربلا حسین کے علمدار اب باس آرہے ہیں لینے کے لیے اب سننا بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال حسین ابن علی مولا خود آرہے اور نے قدموں میں سر رکھا مولا کلہ گار آیا ہے حلی من توبتن مولا کیا توبہ ہے حسین نے حر کو اٹھایا کہے اے حر تو مہمان والگر آیا ہے اے حر میں نے معاف کیا میرے رب نے معاف کیا کہ مولا میں مجرم ہوں فاطمہ کی بیٹیوں کا میں چاہتا ہوں میرا بیٹا پہلے جائے میں اس کا لاشا دیکھوں تڑپتے ہوئے حر کا بیٹا جس کا نام علی ہے بوچ ہو جاتا وہ گیا بے پناہ جنگ کی زمین کربلا پر گرا حر کہتا ہے میں نے جتنا جل ہو سکتا تھا اپنی سواری کو سنبھالا اور میں پہنچنا چاہتا تھا بیٹے کے پاس حسین نے روک دیا کہ حر کہاں جا رہے ہو کہ مولا وہ میرے بیٹے کا لاشا ہے میں لے کر آتا ہوں کہ حر کسی بوڑے باپ میں یہ طاقت رہی ہے کہاں ہے رولے والے لعب عباب حسین علیہ السلام پر کسی بوڑے باپ میں یہ طاقت رہی ہے کہ وہ اکیلے جوان کا لاشا اٹھائے حسین گئے حر کے جوان کو لے کر آئے میں کہوں گا جب علی اکبر نے صدا دی حسین اٹھے کبھی تائے گرے کبھی بائے گرے کہتے تھے بیٹا آواز دے حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا آخر جملہ اور کہنے دو ایک جملہ باقی اور اس کے بعد حر خود گئے حر خود گئے اور حر جب بے پناہ جنگ کے بعد زمین کربلا پر گرے حسین پہنچے حر علیہ السلام کو لینے کے لئے ابھی کچھ رمق باقی تھی حر کی پیشانی پر کسی ظالے نے پتھر مارا تھا خون نکل رہا تھا حسین نے کہا تھا نا اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اب حسین کو اس کا بدلہ عطا کرنا تھا حر توبہ کر چکے تھے کہا انتہ حرن کا ماں سمت کو امو کا حرہ اے حر تیری ماں بڑی اچھی تھی کہ جس نے تیرے غم حر رکھا انتہ حرن پہ دنیا والا آخرہ تو دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی حر ہے اس کے بعد اپنے پاس ایک رومال نکالا ماتم کرنا کہا اے حر یہ میری ماں فاطمہ دوزارہ کے ہاتھ کا سلاوہ رومال ہے حر کے پیشانی پر رومال باندھا کائنات کا بہترین توفہ حر کو عطا کیا میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لے رومال رکھ لیجئے گا اس لیے کہ نبالی از غر کو تیر لگے گا خول کفا وارا بلندو گا مولا و رومال از غر کے گا السلام علی الحسین چلے حسین کو سلام کر دیں و علا علی ابن الحسین مولا کربلا پہنچ گئے ہیں سارے مومنین بین الحرمین ایک طرف عباس کا حرم دوسری طرف حسین کا حرم کبھی عباس کے حرم میں جا کر حسین کے مسائب پڑھیں کبھی حسین کے حرم میں جا کر عباس کا پرسہ دیں آج حسین کی خدمت میں چلیں حر علیہ السلام کا ذکر ہوا انشاءاللہم سب ورمنی السلام علیکہ ایک فقرہ مجھے اور کہنے دو اگر اجازت ہے میرے پاس چند لمحے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بی بی سیدہ سے ایک اور سلسلے میں جوڑ دوں مجھے پتا ہے دیکھو مسائب ہو چکے بے پناہ گریہ ہو چکا لیکن میں آپ پر امید رکھتے ہوئے کہ آپ تسلسل میں گریہ باقی رکھیں گے ایک اور موقع ہے جب فاطمت و زہرہ سلام علیہ علیہہ کو حسین کے ایک صحابی نے یاد کی ہے جب سعید ابن عبداللہ سینے پر تیر کھا رہے تھے نا حسین نماز پڑھا رہے تھے تو سعید کبھی دانے طرف جھک کر تیروں کو رکھتے تھے کبھی باہنے طرف جھک کر تیروں کو رکھتے تھے کہتے تھے پروردگار مجھے اتنی زندگی عطا کر جب تک میرے مولا حسین کی نماز ختم نہ ہو دائے وہاں حسین نے کہا سلام علیکم ورحمت اللہ سعید نے کہا سلام علیکم یا ابا عبداللہ سعید کا سر حسین کی گود میں پہنچا کہا وفائی تو یابنہ رسول اللہ سترہ تیر کھا چکے تھے سعید کہ مولا جو وفا کا حق تھا وہ پورا ہو گیا یا نہیں کہ انتا امامی فی الجنہ اے سعید تو دنیا میں میرے آگے کھڑا ہوا ہے تو جنت میں بھی جائے گا تو میرے آگے آگے تھے اب سننا ما فاطمہ تو زہرہ کا ذکر عجیب روحانیت ہے عجیب کیفیت ہے سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی سرحانے آ کر کھڑا ہو گیا ہے کہ سعید عدب سے سلام کرو یہ میرے نانا رسول اللہ تجھے لینے آئے کچھ دیر بعد سعید کہتے ہیں مولا ایسا لگا جیسے میرے سینے پر کوئی زخم ٹھیک کر رہا ہو کہ سعید عدب سے سلام کرو یہ میرے بابا کائنات کا مشکل کشا علیہ مرتضیٰ تجھے لینے آیا ہے کہ مولا ایسا لگا جیسے میرے کوئی بہنی طرف بھی آ گیا کہ یہ میرے بھائیہ حسن مجتبہ تجھے لینے آئے ہیں سن سکو گے جملہ کہ مولا ایسا لگا جیسے کوئی قدموں کی طرح برکہ کا سعید جلدی سے پیرو کو سمیٹ لے ارے یہ میری ماں فاطمہ تو زہرہ اپنے حسین کو لے لے کے لیے جنت سے آ گئی آئے حسین کی ماں زہرہ دوسری مہرب الحرام عجب گریہ آئے قیامت کا چلیں بیوی فاطمہ کی خدمت میں سلام اللہ علیہہ توسل کرتے ہیں بس اس سے بڑا وسیلہ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا دعا کی خبولیت کا موقع نہیں ہو سکتا جس کے دل میں جو حاجت ہے جو غم ہے یا فاطمہ تو زہرہ یا فاطمہ تو زہرہ یا بنت محمد یا قرہ تعین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکیل اللہ وقدمناک بین یدائی عجاتنا نام زہرہ پر یا و جیہتان عند اور اشفعی للا عند اگمار تبار یا و جیہتان عند اللہ اشفعی للا عند اللہ اشفعی للا